اچھا یہ ایک یوٹیوب چینل ہے کسی لڑکی کا اس کے پوری یوٹیوب کے اوپر اگر آپ دیکھیں موسلی صرف ہیٹ ہے دوسروں کو ڈی گریٹ کرنا آپ کا اگر ولوگنگ چینل ہے تو آپ اپنا کام کریں نا مجھے سب سے زیادہ پورا تب لگا تھا جب میں نے ان کے چینل پر پلوشا کو دیکھا میں نے کہا مطلب لوگوں کے اندر اتنا ہیٹ بھر گیا نا کہ اگر کوئی بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو ہمارے ہاں اس کو نہ سب سے پہلے ڈی موٹیویٹ کرنے والے اور ڈی گریٹ کرنے والے آ جاتے ہیں ابھی خود تو انہوں نے اپنا فیس چھپایا ہوئے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں موسلی لوگ مطلب پردے کے اندر رہ کے نا دوسروں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا کہ شاید ہم نے پردہ کر لیا ہم بہت اچھے ہو گئے اب ہم دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں میں آپ کو ان کی ایک دو ویڈیوز دکھاتی ہوں اذا تھامنیل دیکھیں ہینہ جی اور پلوشا نے آخر کار میری بات کا جواب دی دیا یہ تھامنیل ہینہ جی ولوگ میں پروموشن مت کریں بار بار تمہیں کیا مسئلہ اگر وہ پروموشن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ سکرول کر کے نیچے آتے ہیں مطلب کر یہ اپنے کام رہی ہوتی ہیں اوپر پلوشا کا تھمنے لگا کر یہ اپنی مطلب جو بھی اپنے کام دکھا رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہاتھ تھوڑا ان کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں پلوشا آپ کی وجہ سے میں مشہور ہو گئی اور بھی کافی ساری بلوگر کو اس نے روست کیا ہے پلوشا جی نے میرے ساتھ ویڈیو بنائی پلوشا جی پر ویڈیو بنانے کے لئے لوگ مجھے تانہ دینے لگے میرا چینل میری مرزی میں تمہارا چینل تمہاری مرزی تو پھر کام بھی اپنے کرو نا دوسرا کی گھروں میں کیوں ٹانگیاں ڈھا رہی ہو میں سے ان کی ویڈیو پلے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیا ضرورت ہے کسی کی برائیاں سننے کی لیکن صرف میں آپ کو تھم نیل کچھ سکھاتی ہوں میری طرح لڑکیاں پردے میں رہ کر یوٹیوب پر عزت سے کم آ سکتی ہیں اس میں عزت کیا ہے مجھے بتاؤ کیا آپ اپنے یوٹیوب چینل میں پردے میں رہ کے دوسروں کی برائیاں کر رہے ہو اس میں کیا عزت ہے کام چیک کر لو بھی آپ لوگوں کے آج کل یہ علیزے سہر کا ویڈیو چل رہا تھا تو علیزے سہر کو بھی بیچ میں ویڈیو میں شامل کر لیا اور ان کے ویوز بھی تریکھ لیں 3.1, 2.8, 1.7 لیک آپ لوگ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ہانے لوگوں کو بس ویسے ہی مجھے ایسے کہتے ہیں نینے پتے لینے کی عادت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں میں جا کر دیکھو کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بھی یہی کر رہی ہوں لیکن میں صرف آپ کو کچھ لوگوں کا فیس دکھا رہی ہوں کہ وہ اپنے چینل دوسروں کی برائیاں کر کے چلا رہے ہیں ایک تو چلو جو بندہ اس میں کوئی کمی بیچی ہو کافی سارے لوگ جو غلط کام بھی کر رہے ہیں اگر ہم ان کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے پھر ٹھیک ہے پلوشہ سے کیا مسئلہ ہے پلوشہ سے پلوشہ کے سیسٹر سے ان سے کیا مسئلہ مجھے یہ نہیں سمجھاتی اب یہ یہاں پہ یہ ایک تھم نل بھی مجھے نظر آ رہا ہے نتائشہ وقاس نے مسلسل ایک سال سے چھوٹ بڑھ کر لڑکیوں کو پاگل بنایا مطلب نتائشہ وقاس کے کچھ میں نے بھی ویڈیوز دیکھے ہیں مجھے اچھی لگتی ہے اچھا ایک یہ ویڈیو ہے پلوشہ آپ نے مجھے پہ جھوٹا الزام لگایا ہے اس کو آپ ثابت بھی کریں چرا ہم یہ پلے کر کے دیکھتے ہیں آپ سب لوگ بلکل خریت سے ہوں گے خوشواش ہوں گے اور آج کا ویلوگ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ آج کے ویلوگ میں آپ نے کوئی چیز نہیں نہیں مس کرنی کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی آڈیونس کے ساتھ چوبی بات کیے ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو کے بات کی ہے میں نے کسی چیز کو ایسا کسی کے اوپر الگیشنز نہیں لگائے اپنے سے منگھڑت کہانیاں نہیں بنائیں میں نے ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف یو رکھا ہے انہی چیزوں کے اچھا ان کا کہنا یہ ٹرانسپیرنٹ ہو کر بات کر رہی ہیں مطلب یہ بات کر رہی ہیں تو وہ ٹرانسپیرنسی ہے کوئی اور اگر جیسا ہے وہ ویسے سامنے آجائے تو وہ دکھاوا ہو جاتے ہیں آپ کر رہے ہو تو ٹرانسپیرنسی دوسرے کریں تو دکھاوا واجیوہ جو سوشل میڈیا ایکٹس ہیں جو چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں اور میری پوائنٹ آف یو وہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف یو ہے ہاں جیسے ان کا اپنا ذاتی پوائنٹ آف یو ہے نا ایسے باقی سب کا بھی اپنا ذاتی پوائنٹ آف یو ہوتا ہے جو میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے جو میرا رائے ہے یا میں کسی کے اوپر جو کرتیسائز کر رہی دنیا کا کوئی قانون دنیا کا کوئی رول اور لاؤ مجھے اس چیزے نہیں منع کر سکتا ٹھیک ہے اور جہاں پہ میں بیٹھے ہوں ٹھیک ہے جہاں دنیا کا تو کچھ آپ کو منع نہیں کر سکتا لیکن اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ موٹھا کہ ہر کسی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دو یہاں پہ تو سب سے زیادہ جو ہے فریڈم آف سپیچ کے اوپر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے اور میں ایسی کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں کر رہی کہ اس لاؤ کی بیس کی اوپر میں کسی کو بہت زیادہ کسی کی تضلیل کروں یا کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کروں گی میں نے ایسا کوئی نہیں کیا کہ اگر مجھے فریڈم آف سپیچ ہے تو میں کچھ بھی بولتوں میں ایسا کچھ بھی نہیں بولتی میں ہمیشہ ریالیٹی اور فیکٹ بیس بات کرتی ہوں اس میں آپ لوگوں کو چاہے غصائے چاہے آپ لوگوں سے برداشت نہ ہو اور اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہرڈ ہو اس ایک دین میں کیا ہے کہ آپ سرے آم بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دو دوسروں کو ڈیگریٹ کرو ان کی تضلیل کرو تضلیل اور کیا ہوتی ہے یہ ہی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کی برائیاں مطلب کھلے آم کر رہے ہوتے جو آپ کر رہے ہو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یار اب اس میں کوئی سکین کیر کا ان کا کوئی اچھو چل رہا ہے کس کو پرموٹ کر دیا کس کو نہیں کر دیا لیکن اوورال میں نے ان کی باقی مجھے بھی یاد نہیں آرہا میں نے ان کا لازلیم کون سا والا ویلوگ دیکھا تھا لیکن مجھے یاد ہے میں نے ان کا جو ویلوگ دیکھا تھا اس میں یہ کہہ رہی تھیں کہ پلوشہ جو ہے وہ ماریابی کے کبڑے پہنتی ہیں برنڈڈ کبڑے پہنتی ہیں برنڈڈ بیگ لیتی ہیں دکھاوا کرتی ہیں لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہیں ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آتا ہوگا کچھ ایسے کر کے ان کے پاس وہ تھا میں نے کہا جو مطلب بلوگر ہے انفلینسر ہے اگر اس کے پاس کپڑے ہیں تو وہ پہن کرائیں گی نا یا اگر وہ اتنا ان کا سوشل سرکل اتنا اچھا بن گیا ہے کہ کوئی ان کو برنڈڈ کپڑے گفٹ بھی کرتے تو باقی سب کوئی کیا مسئلہ ہے جسی طرح اگر وہ پاکستان جاتی ہیں ہی نا یا پلوشا اپنے فادر کے پاس تو بھی یہاں پر ان کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر ویڈیوز بناتی ہیں دکھاوا کرتی ہیں بھئی ان کے پیرنٹس ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویڈیوز بنا کر دکھاوا کریں یا اپنی میموری سیف کریں اس میں بھی ایشو ہے یار مطلب لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں قسم سے یار چلو خیر میں نے بس یہ دکھانا تھا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے پلوشا کو میں خود بھی کافی عرصے سے جانتی ہوں بہت آئی تنگ تھری ٹو فور ایئرز تو ہو گئے ہیں مجھے بھی پلوشا کو جانتے ہیں اور میں نے کبھی بھی ان میں کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ مجھے لگے کہ وہ دکھاوا کر رہی ہیں یا کوئی غلط چیز کو پرموٹ کر رہی ہیں یہاں پر کوئی بھی اتنا ننہ منہ چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بھی پیچھے لگ جائے گا آپ کو جب بھی کوئی چیز کرنی ہوتی ہے دیکھنی ہوتی ہے آپ پہلے اس پر ریسرچ کرتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لئے سوٹے والے پھر ہی آپ بائے کرتے ہو اور ظاہر ہے جس کے پاس جو ہے سوشل میڈیا پر ہر کسی نے وہی دکھانے نا کئی بار آپ دوسروں کی ہیلپ کے لئے چیزیں دکھا رہے ہوتے ہو کئی بار آپ اپنے ایکسائٹمنٹ کے لئے دکھا رہے ہوتے تو اٹھ نوٹ اپ بگ ڈیل میں نے دیکھا کہ ایسے ویڈیوز لوگ جا کر خوش ہو کر دیکھتے بھی ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی چسکا ہوتا ہے کہ جا کر سنیں کس کے آپس میں کیا لڑائی ہو رہی ہے کوئی آپس میں کیا بات کر رہا ہے کس کے کس کے ساتھ کیا چل رہی ہے تو یہ والا سین تو ہماری عوام بھی بڑا خوش ہو کر دیکھتی ہے یہ جو روسٹنگ والے چینلز ہوتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کی برائیاں کرنے والے کسی کو زلیل کرنے والے تو خیر جو بھی آپ میں ستا کر یہ والے چینلز دیکھتے ہیں انجوائے کریں آپ ان چینلز کو اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ